ملحقہ علاقہ حیثل پاڑپور کی بستی ریمولی ویلیج کونسل کالا گوڑ میں ایک روزہ آرٹ اینڈ کراف فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی ثقافت کو جاگر کرنے کے حوالے سے خواتین نے دیدہ زیب دستکاری کے پندرہ سٹال لگائے تھے سٹال لگانے والوں میں زینت بی بی شوانہ بی بی کبرہ بی بی کمر بی بی پروین بی بی ارشاد بی بی مسرد بی بی شناز مہرو بی بی سیدہ مختیار بی بی حفیظ بی بی رخصانہ بی بی کوسر اور زکیہ شامل تھی خواتین نے سٹال لی آیت سلی کے سے رنگا رنگ دستکاری کے نمون سے سجائے ہوئے تھے کجور کے تنکوں سے بنے ٹوکریوں پر چاندی اور گولڈن تیلے سے ایسی امدہ نقشنی گاری ہوئی تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے تقریب میں علاقے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کاوش کو سراہا لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے تقریبات سے لوگوں کو ملنے جلنے کا موقع ملے گا اور علاقے میں امن کی فضاء بحال ہوگی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹن کمیشنر پاڑپور حبیب بلا نے کہا کہ صبائی میک میں ثقافت خیبر پخدنخوا اور ایش ڈیو کا ثقافت کے آیا کا پروگرام قابل تعریف ہے یہاں کے ان ارمندوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس قسم کے پروگرام میں شریک ہو کر اپنے کام کو صبائی سطح پر متعارف کرائیں پاڑپور جیسے پسپاندہ علاقے میں اتنا بہترین پروگرام کرنا اور مقامی ثقافت کو فروغ دینا ایش ڈیو کی منت کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ اسسٹن کمیشنر پاڑپور کا آفیس لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت کھلا ہے اور ثقافت کے فروغ کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کے ساتھ برپور مدد کرنے کو تیار ہیں فیسٹیول کے دوران خواتین کے میبین کشیدہ کاری کا مقابلہ کرایا گیا جس میں اول دوم اور سویم آنے والی خواتین کو ٹرافیاں دی گئی جبکہ باقی تمام سٹال ہولڈرز میں اصنات اور نقد انہامات تقسیم کیے موسیقی 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 موسیقی